اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے وہ فون میرلی نجات کا پیغام ثابت ہوا تھا ویرہ نے کھلے دل سے اقرار کیا تظلیل اور پھر اس کے ہاتھوں اغوا کا تصور ہی میرلی سوہا در روح تھا پھر بھی میں ذہنی طور پر اصحانے کے لیے تیار ہو چکی تھی کچھوں کی باہر آ جاتی سلطان شاہ بے ساکتہ پول اٹھا ہر طرف کچھوے ہی کچھوے رینگ رہے ہوتے ہر وقت کی شوقی اچھے نہیں ہوتی میں نے سلطان شاہ کو گھور کر تنبی کی اور کچھ نہیں تو ویرہ کی مجرور کوہنی کا ہی خیال کر لو وہ تمہیں مناسب سبق دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے سفید نیولا سلطان شاہ نے ہنس کر رکھا پتہ نہیں ویرہ نے اسی یہ انو کا نام کیوں دیا ہے تم بھی اسے دیکھو گے تو بے اختیار یہی کہ اٹھو گے ٹیلی فون بجنے لگا تھا ویرہ کی بات ادھوری رہ گی اس وقت اول خان کال کا منتظر تھا اس سے بٹن دبا کر اس پیکر فون ہی آن کر دیا دوسری طرف سے اس کا شناسہ پولیس افسر بتا رہا تھا کہ مہن اینڈ مہن پرائیویٹ لیمیٹڈ کے بارے میں تصدیق ہو گئی تھی ہیتر آباد اور اس کے مضافعات میں مختلف منصوبوں پر معمور غیر ملکیوں کو شراب کی فرامی کے لیے ان کا ایک دفتر قائم تھا جہاں کا عملہ صرف دو نفوز پر مجتمل تھا مینیجر اور اس کے مددکار کے سوا وان تیسرے آدمی کی ضرورت نہیں تھی کارکر ریجسٹریشن فرم کے نام پر تھا مگر وہ گاڑی بازابتہ طور پر مینیجر کے استعمال میں تھی مینیجر کا نام ہری چند تھا اگر ہری چند اپنے والکان کی عدایت پر عمل کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ خود بھی کرشن کمار کا مددکار تھا ورنہ اس کی گاڑی حیدر آباد سے کراچی نہ لائی گئی ہو تھی پولیس افسر کا خیال تھا کہ ہری چند کو آانت جرم کے الزام میں فوری طور پر حضاست ملیا چاہے ابھی اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں میری شارعہ پر عمل خان کو جلال کا مشورہ یاد آگیا اسے چھیڑا تو اصل مجرم ہو شار ہو جائیں گے ہمیں اپنے کام کی ابتداء کراچی سے کرنی ہوگی کراچی میں ہر قسم کا تعاون ملے گا فوری طور پر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو ابھی میں اپنے طور پر دیکھوں گا کہ مہن اینڈ مہن والے کیا کر رہے ہیں بعد میں تمہیں کچھ بتاؤں گا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حیدر آباد میں کل کتنے غیر ملکی ہوں گے جن کے لیے انہوں نے دو فراد کو تنخواہ اور کار دے کر وہاں رکھا ہوا ہے حیدر آباد میں کام کرنے والے بھی کراچی کو ترجیل رہتے ہیں سب شام کے عام درفت کے مقابلے میں انہیں حیدر آباد کے ہوتلوں کے ناکس رہائشی سہولتیں زیادہ گراہ گزرتی ہیں یہ کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے اول خان اس کی رائے سے متفق تھا ہر جرم کے لیے کسی نہ کسی آڑ کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے اپنا دفتر کھولا ہوا ہے ہو سکتا ہے کسے کراچی اور تھر کے درمیان محض ایک رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں یہ چکر کیا ہے ملشن اقبال سے پکڑے جانے والے دونوں بھیلوں نے اپنی بے شمار چوریوں کے ساتھ کسی کرشن کمار کا بھی ذکر کیا ہے جس نے انہیں حیدر آباد سے کراچی بھیجا تھا وہ کون بندہ ہے وہ ہی سارے فساد کی جڑ ہے ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہاتھ آئے تو معلوم ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے اول خان نے گول مول سا جواب دے کر اسے ٹال دیا ان دونوں کے مراسم میں بہت زیادہ گرم جوشی یا گہرائی نہیں تھی لیکن ان کے تعلقات پرانے محسوس ہوتے تھے وہ مزید کچھ باتیں کرتے رہے پھر اول خان نے اس کا شکریہ آدھا کر کے فون بند کر دیا اب بات ہر شک و شبے سے بالا ہو گئی میں نے اول خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہ تمہارے کیا ارادے ہیں نیپیر روڈ پر ان کا دفتر اور گودام ہے وہ اس وقت بھی کھولا ہوا ہوگا کچھ نفری لے کر ادھر ہی چلتے ہیں پاک کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا میرا خیال ہے کہ شام ہو لی دن دو پرائیویٹ لیمیٹریڈ ادار عام طور پر فیملی بزنس کے طور پر چلا جاتے ہیں اس کے مالکان کہیں ایک ہی جگہ رہتی ہوں گے شام ڈھلے وہاں کا گھیراؤ کیا جائے تمہارے تجویز زیادہ مناسب ہے ویرہ نے کہا اندھیروں ہونے کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ چل سکوں گی اندر نہیں جاؤں گی باہر ہی گاڑی میں بیٹھی رہوں گی جب تک کونی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں زیادہ کام نہیں کر سکتی کم اور زیادہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا تم گھر پر آرام کرو گی میں نے کہا سلطان شاہ تمہارے ساتھ رہے گا ابھی چند روز تک تمہیں اور غزالہ کو خاصی احتیاط اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے میں بھی گھر پر رہوں گا سلطان شاہ کا مو لٹکیا اس کی کیا ضرورت ہے وہ دوسری بار جس حضیمت سے دوچار ہوا ہے اس کے بعد تیسری مرتبہ ادھر کا رخ کرنے کی حمد نہیں کرے گا ہر بات میں بحث نہیں کیا کرتے افل کھان نے اسے سمجھایا جب تک ہم کرشن کمار کا قضیہ ختم نہیں کر لیتے ہمیں موتات رہنا ہوگا سلطان شاہ مو پھولا کر وہاں سے اٹھ گیا اسے توقع رہی ہوگی کہ ہم میں سے کوئی اسے رکنے کی کوشش کرے گا مگر سب خاموش رہے ہیں ویرا کے ہوتوں پر شوک سے مسکرات تیہ رہی تھی سلطان شاہ کو بس یا برہم دیکھ کر وہ ہمیشہ خوش نظر آتی تھی مہن اینڈ مہن پرائیویٹ لیمیٹڈ اور اس کے مالکان کے بارے میں تھوڑی دیر میں کافی مواد مہیا ہو چکا تھا اس کمپنی کے اصل مالکان دو بھائی تھے جنہوں نے قانونی تقادے پورے کرنے کے لیے اپنے تین بیٹوں کو فرم میں ڈائریکٹر بنایا ہوا تھا مگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کمپنی کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا اصل کاروبار جگدیش مہن اور روی مہن چلاتے تھے تینوں لڑکے ہم نے بڑوں کے کنٹرول سے دور اور آزاد رہنے کے لیے میر پرخانس کی آبائی حویلی میں رہتے تھے جگدیش اور روی اولڈ کلفٹن کے علاقے میں وسیح رکبے میں بنے ہوئے مہنہ ہاؤس میں رہتے تھے جگدیش بڑا تھا اور وہی فرم کا مینیجر ڈائریکٹر تھا ان دونوں بھائیوں سے ملاقات کے لیے ہمارا ایجنڈا بہت وسیح تھا وہ کاروبار میں کیا ہیر پھر کر رہے تھے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں تھے ہمیں ان کے ذریعے کرشن کمار اور اس کے رابطوں کا سراغ نکالنا تھا شام کو سات بجے وافسی کا وعدہ کر کے اول خان چلا گیا کیونکہ اسے اپنے کچھ دفتری امور نمٹانے تھے ادھر غزالہ اور ویرہ کے مجروح ہو جانے کے باعث ہمارے گھر کے معاملات میں اچانے کی تاہت تولا گیا تھا تین بجے سلطان شاہ اتجاج کرتا ہو اپنے کمرے سے باہر آیا بھوکی شدت نے اس کی ناراضی کو خاموشی سے نگل لیا تھا شکم پوری کے بندوبست کے لیے سلطان شاہ ہی کو بازار جانا پڑا ہمارے آس پاس کا علاقہ ایسی ہنگامی ضروریات کے بارے میں بہت ذرخیز تھا تھوڑی دیر میں سلطان شاہ گرم گرم اور رشتہہ انگیز کھانوں کے ڈبے لے کر آمو چوت ہوا غزالہ دوا کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہی تھی اس کا حصہ الگ کر کے ہم کھانے میں مصروف ہو گئے شکم سیرونے کے بعد سلطان شاہ کیلولے کے لیے دوبارہ اپنے کمرے میں جاگو سا ویرہ اپنے ڈرائنگ روم میں آگئی اس کے میدے میں الکوہل کی خاصی مقدار پر غزا اتر جانے کے بعد اس کا سرور کچھ گہرا ہو گیا تھا کچھ دیر تک خاموشی سے سگرٹ نوشی میں مصروف رہنی کے بعد اس نے مجھے مخاطب کیا اور کہا تمہیں سفید نیولی کے خلاف اپنے دل میں کوئی ذاتی بغض اور انحاد محسوس ہو رہا ہے اس سے میری کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے پھر بھی میں اس کے لہو کا پیاسہ ہوں اس نے میرے ساتھ جو دست ترازی کیس پر تمہیں کوئی غصہ نہیں ہے اس نے شکوا کیا اگر تم نے جھوٹ نہیں بولا تو تم نے اس کے خلاف بہت کامیاب مضامت کی تھی میں نے اسے یاد تلایا اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں پھر بھی وہ جب تک زندہ رہے گا یہ نہیں بھول سکے گا کہ اپنے وقت کی ایک ہسین ترین لڑکی سے تھوڑی زی چھیڑ چھاڑ کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے اپنی ایک شاندار کامیابی کو بدترین ناکامی میں تبدیل کر لیا اس کے چہرے پر سرخی سے آگی کیا تم یہ بات پورے خلوص سے کہہ رہے ہو نا اس میں کیا شبہ ہے میں نے پورے اعتماد سے کہا اگر وہ غزالہ کو بے ہوش کرنے کے بعد فوراں ہی تمہیں لے کر گھر سے روانہ ہو جاتا تو حالات ہی کچھ اور ہوتے مگر اس کی شامت آ چکی تھی وہ بہگ گیا اس پر لانت بھیجو میرے جواب پر ویرہ چلا گئی میں اس کے نئی اپنے بارے میں پوچھ رہی تھی کیا میں نے حرس سے پوچھا تمہارا کیا ذکر ہو رہا تھا کیا تم پوری ایمانداری سے مجھے اپنے وقت کی حسین ترین لڑکی سمجھتی ہو اس کا لہجہ جذبات ہی ہو رہا تھا میں سٹ پٹاگر رہ گیا تمہاری خوبصورتی سے کوئی کور چشم ہی انکار کر سکتا ہے خوبصورتی اور اپنے وقت کی حسین ترین لڑکی میں بہت پرک ہے اس نے اٹلا کر کہا شاید تمہیں حسین ترین ہی کہنا زیادہ مناسب ہے میں نے غزالہ سے شادی نہ کر لی ہوتی تو یقین ہے کہ آج تمہارا ہی حسین ہوتا تمہاری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری خامیوں سمیت ہمیشہ پسند کیا ہے اس سے گہرا سانس لے کر بے ساکتا اپنے داہرے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے چومے اور وہ ہاتھ فضاء میں میری طرف اچھال دیا پھر رک رک کر بولی اس سے شدید ترین نفرت کے باوجود میں سفید نیولے کی احسان مند ہوں ہی ہی وہ تو جاتے جاتے تم پر کوئی احسان بھی کر گیا ہے میں نے حرس سے پوچھا اس کے وجہ سے آج مجھے دو سچی خوشیاں نصیب ہوئی ہیں اس نے اپنے سر کو اثبات میں جنبش دے کر کھا ایک تو یہی ہو سکتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے وقت کی حسین ترین دوشیزہ کا خطاب دے دیا اپنی دوسری خوشی پر تم کود ہی کچھ روشنی ڈال سکتی ہو وہ دوسری نہیں میری پہلی خوشی تھی تم نے گھر واپس آتی جس فالیانہ انداز میں اور اپنائیت سے مجھے اپنی باہوں میں لیا میرا دماغ اپنی عذیت کو بھول کر آسمانوں میں پرواز کرنے لگا تھا تمہارے ساتھ ایک مدت کزارنے کے بعد مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ تم مجھے غزالہ کے ساتھ ساتھ کتنا عزیز رکھتی ہو غزالہ کے سامنے یہ سب نہ کہتے نا میں نے بخلا کر اس کی بات کار دی اس وقت جو کچھ ہوا بے ساختگی میں ہو گیا انسان بہت دوگلا اور منافق ہے ڈینی اس نے ناخنوں میں دیکھتے ہوئے کہا محبت اور چاہت کے اظہار میں لیے دیے رہتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہے اسے زبان پر نہیں لاتا اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے مند میں نہیں ہوتا یہ بے ساختگی ہوتی ہے جو اچانک اندر کے آدمی کو اور اس کی سوچ کو باہر لاکڑا کرتی ہے وہ ہوش میں آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بھرے بازار میں اس کے کپڑے ہوتر گئے کم از کم تم تو ایسا نہ کرو یقین کرو کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا عظیم ترین مر سمجھتی ہوں تم سب کچھ یانتی ہو اور سمجھتی ہو تو پھر وہی سب میری زبان سے کیوں سننا چاہتی ہو ہر عورت کا ایک پرندار ہوتا ہے مان ہوتا ہے اس کی سوچ اور سمجھ اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن کسی کے کیے ہوئے پیار اور تحسین کے چند بول اسے اپنی سوچ سے بھی بہت آگے ایک ایسی جنت ملے جاتے ہیں جس کا تصوری محال ہے آج میں سفید نیولے سے جس قدر برہم ہوں اسی قدر اس کی احسان مند بھی ہوں کہ اس کی وجہ سے آج میرے ڈینی نے مجھے اپنا دل چیر کر دکھا دیا میں نے پرتشویش نظروں سے اس کی طرف دیکھا وہ جذبات سے مغلوب ہوتی چلی جا رہی تھی خزالہ بے خبر سو رہی تھی سلطانشاہ کے لولا فرما رہا تھا میں نے فوراں نے سوال کر ڈالا تم بار بار اسے سفید نیولا کیوں کہہ رہی ہو وہ ہنسی پھر بولی میں سوال کا جواب پہلے بھی دے چکی ہوں خفت ہوگی وہ واقعی پکا نیولا ہے میں تمہارا دوست ہی نہیں پاپ بھی ہوں میرے سامنے تم بہت سے اعترافات کر چکی ہو کچھ نہیں بتاؤ گی تو میرا ذہن دور دور تک پٹکتا رہے گا ایسا رویہ بدگمانیوں کو جنم لیتا ہے وہ کچھ سوچتا کہ خفت عمیز انداز میں ہنسی اور پھر بولی وہ جب میرا موں چھوم لینے کی کوشش میں اپنا پورا زور سرف کر کے میرے اوپر ٹوٹا پڑ رہا تھا تو ہوا میں ایسے برے برے موں بنا رہا تھا کہ میرے ذہن میں بے ساکتا ایسے نیولے کا قیال دھر آیا جو کسی سام کا پند پکڑنے کے لیے کوششاہ ہو پھر مقامی مایار سے اس کا رنگ گورا ہے اس لیے سفید نیولا میرے ذہن سے چپا کر رہ گیا ہے میں ہنسی میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا پھر اسے مصروف رکھنے کے لیے چاہے کی فرمایش کر رہا لی اب یہ سوانگ چھوڑ دو شام ہو رہی ہے کہو تو اسکاچ کے پیک بنا لاؤں میں نے ملامت امیز نصر اس کی طرف دیکھا اور کہا میں اداکار ہی نہیں کر رہا تم کو یقین کیوں نہیں آتا کہ مجھے شراب چھوڑے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں اب میں عمر بھرے اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا مجھ سے بیزار ہو گئے ہو تو میں چولا جھوکنے جا رہی ہوں وہ تنک کر اٹھ گئی میں سوفے پر پاؤں پہلا کر نیم دراز ہو گیا آئی بی والوں کا آپریٹرس میرے قریب موجود تھا میں نے اسے آن کیا ہوتا مگر جلال کے آدمی کے ون سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی مجھے توقع تھی کہ اسے کرشن کے بارے میں کوئی خبر ملی تو وہ جلال کی ہدایت کے مطابق فوراں ہی مجھ کو متعلق کرنے کی کوشش کرے گا چینوشی کے دوران میں مجھے خیال آیا کہ جلال نے کرشن کے سلسلے میں مہن اینڈ مہن کی نشان دہی کی تھی تو اس نے اپنے آدمیوں کو بھی ان کے ٹھکانوں پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہوگا کیون کی کاموشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں مہن اینڈ مہن پرائیویٹ لیمیٹڈ کی نگرانی سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا تھا شام ڈھلے ہمارا ادھر جانے کا پروگرام تھا میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ایک بار کیون کو ٹوٹول لینے میں کوئی حرج نہیں تھا میں نے ہارٹی کے نام سے اس کے لیے پہلا پیغام ہی نشر کیا تھا کہ اس کی طرف سے فوراں ہی جواب آ گیا میرے اس تفسار پر اس نے بتایا کہ اس کے آدمی اپنی سر توڑ کوششیوں کے باوجود کرشن کا کوئی سراغ نہیں لگا سکے تھے جلال نے اسے بتا دیا تھا کہ کرشن نے چند گھنٹے قبل ہمارے گھر میں گھس کر ایک عورت کا اغوا کرنے کی کوشش کی تھی کیون شرمندہ تھا کہ کرشن کے شہر میں موجود ہونے کے باوجود اس کے آدمی دشمن تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے مہن اینڈ مہن کے بارے میں اس نے کوئی ذکر کیا نہ میں نے کوئی خاص سوال کیا گفتگو کا سلسلہ منکتہ ہو گیا اس بار آئی بھی والے کچھ سست معلوم ہو رہے ہیں ویران شاہ کا گھونٹ لے کر کہا وہ سست نہیں ہے کرشن کمار تمہارے ہاتھوں مار کھانے کے بعد زیادہ موتاعت ہو گیا ہے وہ کہیں محسور ہو کر بیٹھ جائے تو ڈھونڈنے والے اسے کہاں ڈھونڈیں گے سلطان شاہ کا کہلولہ ختم ہو چکا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ چائے نوشی میں شریک ہو گیا اس وقت تک غزالہ بدستور کہری نیند سو رہی تھی اور میں نے ویرہ کو اسے بیدار کرنے سے روک دیا تھا تقریباً چھ بجے اچانک ہی جانگیر کا پون آ گیا اس سے طویل عرصے سے میرا رابطہ ٹھوٹا ہوا تھا اس کے آواز سن کر مجھے خوشی ہو اور وہ بھی میری جوابی آواز سن کر چیکنے لکھا اتنے دن سے کہاں غائب ہو میں کئی بار فون کر چکا ہوں کھنٹیاں بجتی رہتی ہیں مگر کوئی جواب نہیں ملتا تم بلکل خیریہ سے ہونا وہ ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا اس اسپیکر فون پر بات کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا وہ کسی بھی لمحے بیگ کر کوئی بھونگی بات کہہ سکتا تھا میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر اسپیکر فون کا سلسلہ منکتہ کر دیا وہ شاید ان پچھلے دنوں کی بات کر رہا تھا جب ہم آئیکرو سینٹر میں الجے ہوئے تھے اور پھر سلطان شاہ کی تلاش میں میر پل خاص کی طرف نکل گئے تھے خیریت ہے ہم ذرا دو چار دن کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تھے میں نے بات شروع کی تھی مگر اس نے درمیان ہی سے سلسلہ منکتہ کر دیا یہ بتاؤ کہ آج کل تمہاری ویرہ بیگم کے کیا حال چالیں تم دونوں خوب پیپ پلا رہے ہوکے اسے ہم سب سے زیادہ ویرہ کی فکر تھی اس کے وہی فکر یا سپیکر فون پر نشر ہوتے تمہیں ویرہ کے سامنے شرمیندہ ہو کر رہ جاتا سب کا مطلب سب ہی ہوتا ہے میں نے ویرہ کا نام لیے بغیر کہا اس وقت میں ویرہ اور سلطان شاہ کے ساتھ چاہے پی رہا ہوں میں نے باتوں باتوں میں اسے اپنی مجبوری سے آگا کر دیا تم چاہے کب سے پینے لگے تمہیں تو ہر وقت قبیصوں کی امہ جان کی طلب رہتی تھی تم بھول رہے ہوں مجھے شراب چھوڑے ایک مدت ہو چکی ہے میں نے کہا سلمہ خانم کی فرمائش پر میں بھی کئے بار چھوڑ چکا ہوں اس نے مجھے آگاہ کیا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا بہت مشکل کام ہے میں یہ کام کر چکا ہوں یہ بتاؤ کہ تمہاری شماری کا کیا حال ہے میں نے تن سے پوچھا سلمہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا بنجارن کے بارے میں اس کے نزدیک سلمہ شماری کہلانی کی مستحقی تم معلوم ہے کہ میں سلمہ کی بہت عزت کرتا ہوں اسے چماری کیسے کہہ سکتا ہوں زیادہ عزت اسے راست نہیں آتی جانگیر کی آواز تلخ ہو گئی کئی دن سے اس کی ناز برداریاں کر رہا تھا آج زیادہ لارڈ میں آ کر اس نے میری نئی بوتل کموڑ میں بہا دی میں نے بھی اس کی ایسی عزت افضائی کیا کہ اب کمرے میں پڑی تصویے بہا رہی ہو گی تم بہت واہیات آدمی ہو شریف آدمی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے اسے بھی سمجھاؤ کہ شریف بیویاں اپنے شہروں کی شراب نالی میں نہیں بھاتی تم دونوں کے یہ جھگڑیں عمر بھر چلتے رہیں گے اور پھر ایک روز وہ ہمیشہ کے لیے اپنے میکے جا کر بیٹھ جائے گی بس اس کی اسی دھمکی سے ڈر لگتا ہے یار وہ جاتی ہے تو مہینوں سے پہلے واپس نہیں آتی اس سے بیزار ہو تو اس کے بھاگ جانے سے کیوں ڈرتے ہو اچھا ہے کہ یہ کی دفعہ پاپ کٹ جائے وہ چلی جائے گی تو پھر میں دھونس کس پر جماؤں گا میں نے اسے اپنی خدمت کرانے کے لیے شادی کی تھی میکے میں اس کے بھائیوں کے پاس چھوڑنے کے لیے نہیں اب تو انہوں نے میرے بیٹے پر بھی قفضہ کر لیا ہے بیٹے کو حفاظت کے خیال سے تم نے خود ہی ان کے پاس بھیجا تھا اب انہیں الزام نہ دو اس وقت وہ چھوٹا تھا بے وقت کی کائیں کائیں سے پریشان کرتا رہتا تھا اسے بیج کر میں مہینوں کے بعد سکھ کی نیند سویا تھا مگر اب وہ بڑا ہو چکا ہے اسے ہمارے پاس لٹانا چاہیے واہ بیٹا کیا تمہارے غلام تھے جو تمہارے شیر خوار کو پالتے رہتے تم بہت خود غرض آدمی ہو میں تو پہلے سے ایسا ہی تھا اس نے ٹھٹائی سے جواب دیا انہیں دیکھ وال کر شادی کرنی چاہیے تھی تم نے ابھی تک اپنی چماری یا بنجارن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا میں نے اسے اجات دلایا چھوڑو یار وہ سالی بھی صورت حرام نکلی اس کی آواز سے بے کیفی مترشے تھی یہ گھر گھر یا نگر نگر پھرنے والیاں بروسے کے قابل نہیں ہوتی ذرا دل میں جھگہ بنائی اور عیلوں بہانوں سے مال انٹنا شروع کر دیا اللو کے پٹھی سے صرف بدن دبواتا تھا یا سلمہ کی نظر بجا کر دل لگی کر لیتا تھا ایک دن کھڑی ہو گئی کہ میری وجہ سے اسے پیٹ ہو گیا ہے بعض لوگ اتنے ہی زرخیز ہوتے ہیں کہ بیوی کے پلنگ کے قریب سے گزر جائیں تو صاحب اولاد ہو جاتے ہیں میں نے اپنی بے ساکتے ہنسی روک کر بیچ میں لکھما دیا میری جان نکل گی وہ اپنی روح میں بات چائر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ خطرناک قصہ سلمہ کے کاندوں تک پہنچ جاتا تو میں مر کر بھی اسے اپنی بے گناہی کا یقین نہ دلا سکتا وہ ہمیشہ مجھ پر شبہ کرتی رہتی ہے میں نے پانچ ہزار روپے چپکے سے اس کے حوالے کر کے بہت مشکل سے اسے حمادہ کیا کہ وہ ہمارے گھر کی نوکری چھوڑ کر کے ہی اور چل جائے تم نے خود ہی پیسے دے دے کر اس کو یہ راہ دکھائی ہوگی میں نے روپ سے کہا یار ذرا سے دل لگی کے لیے دو چار سو کسی کو بھاری نہیں لگتے اچھا ہے کہ اسی بہانے کسی غریب کی مدد ہو جاتی ہے مگر اس کے تو تیور ہی بدل گئے تھے بعد میں سلمہ نے بتایا کہ وہ شادی شدہ تھی اور اس کا آدمی کسی کار خانے میں چوکی دار تھا سلطان شاہ اور ویرہ نے فون پر ہونے والی گفتگو کا رنگ بھاپ کر پہلے ہی مجھے تخلیہ فرام کر دیا تھا میں نے بے خوفے سے کہا دل چاہتا ہے کہ تمہاری اس ہماکت پر تمہاری کھوپڑی پر دست جوتے مارے چاہیں دست کیا مجھ جیسے بدنصیب کے لیے تو سو بھی کم ہوں گی اس کے آواز میں عزردگی اتر آئی بی بی ہر وقت لڑنے مرنے پر تو نہیں رہتی ہے نوکرانیاں اسی کی طرف دار ہوتی ہیں یہ آئی تھی تو سالی پکی بلیک میلر نکلی سلمہ گھر میں ہے تو تم اتنی بے فکری سے بات کیسے کر رہے ہو میں نے چونکر بوچھا میں نے اس کے فون کا پلگ نکال دیا ہے ایسے معاملوں میں بالکل گدی ہے سمجھے گی کہ فون خراب ہو گیا ہے اب سج سے بتا دو کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تم نے اتنا احتمام کیوں کیا ہے اسے میری اکلوتی بودل نالی میں بہا کر میری شام برباد کر دی ہے میں نے اسے مارا ہے تم اسے سمجھاؤ کہ مجھ سے صلاح کر لے شراب پیئے بغیر بھی تمہاری کھوپڑی میں برف جمعی ہوئی ہے میں نے غصے سے کہا اس مسالت کی اتنی ہی جلدی تھی تو پھر اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا وہ تمہاری بیوی ہے میری بات کیوں سنے گی پینے کو کچھ نہ ہو اور بیوی بھی روٹ چائے تو زندگی بے کیف ہو جاتی ہے وہ تمہیں اپنا بہت کچھ سمجھ تھی ہے تم کوئی چکر چلاو گے تو وہ خود ہی میرے کمرے میں آ جائے گی مجھے معلوم ہے کہ غصہ اترے گا تو وہ بھی صلاح کرنے کے بہانے ڈھوڑے گی تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہارے گھریلو چھگڑے نمتاتا رہوں میں غور رہا میں اس وقت تمہاری طرف نہیں آ سکتا تھوڑی دیر بعد مجھے ایک کام سے باہر جانا ہے ہائے میری جان تم سے آنے کو کون کم بخت کہہ رہے میں بات ختم کر کے اس کا پلگ لگا دوں گا اپنا نکال دوں گا تم فون کرو گے تو وہی اٹھائے گی اور اپنے دھکڑے سنانا شروع کر دے گی تمہارے دس پانچ منٹ برباد ہوگے میرے گھر کا ماحول صدر جائے گا اس کے آخری فکریں میں ایسی دردناک التجاب پر نہاں تھی کہ میں اسے کورا جواب نہ دے سکا تم اپنے سورپند سے باز نہ آنا ہمیشہ میرے لئے مسائل پیدا کرتے رہنا جو کرنا ہے جلدی کا ڈالو میں دو منٹ بعد فون کروں گا اللہ تمہیں اسم دردی کا عجر دے گا تمہارا بھلا ہوگا اس نے ممنونیت کے جذبے میں ڈوب کر کسی پیشاور گداغر کی طرح دعائیں دینے کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا اور میں نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا میں لئے ان دونوں کی بے چوڑ شادی ابتداحی سے ایک معامہ بنی رہی تھی میرا اندازہ تھا کہ ان کی گاڑی زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت سامنے آ رہی تھی کہ وہ دونوں بیق وقت ایک دوسرے سے برہم بھی رہتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے جہانگیر ہر وقت ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور سلمہ کی پوشیدہ آزائم کا میں خود شاہد تھا دو منٹ گزرنے کے بعد میں نے جہانگیر کا نمبر ملایا کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد سلمہ نے جواب دیا اس کی روندی ہوئی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کافی دیر سے رو رہی تھی میری آواز سن کر وہ گلو گیر آواز میں بولی ڈینی تم فوراں یہاں آؤ اور مجھے اپنے ساتھ لے چھاؤ میں تمہارے گھر میں باندھی بن کر رہ لوں گی مگر اس شخص کے ساتھ میرا گزارہ ممکن نہیں ہے کیوں؟ پھر اس نے زیادہ چڑھا لی ہے میں نے انجان من کا سوال کیا جب سے نئی ملازمہ گئی ہے ہر وقت چھر چھڑے رہتے ہیں آج بھی بلا وجہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اپنی مظلومیت کا ذکر کرتے ہو سلمہ کی آواز روند گئی اس نے بہت صفائی سے اپنے کارنامے کا ذکر گول کر کے سارا الزام جانگیر کے سر پر ڈال دیا تھا وہ اتنا پاگل نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی وہ اس بات پر برہ میں کہ آج ان کے پاس پینے کے لیے شراب نہیں ہے سلمہ نے آج ہی بات ہکرتی اس بار اس نے اپنی حرکت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا شراب اس شہر میں ایسی نایاب نہیں ہے بوتل بازار سے آ سکتی اور پھر اسے بسیار نوشی سے روکنے کے لیے تم بھی اس کی بوتلیں چھڑھاتی رہتی ہو بات بگڑ رہی تھی تو اسے اسی زخیرے میں سے ایک آتھ بوتل دے دیتی تم ان کے دوست ہو اس نے شکوا کیا اور کہا اس وقت تم مجھے مجبور نہ کرو میں نے ان کے حال پر چھوڑ کا تمہارے پاس آنا چاہ رہی تھی مگر فون خراب پڑا ہوا تھا ابھی تمہاری کال سے اس میں جان پڑ گئی ہے تم شوک سے آؤں مگر میں چاہتا ہوں کہ عزت کے ساتھ آؤ میں نرمی سے اسے سمجھایا تمہیں معلوم ہے کہ میں پہلے ہی چکی کے دو پارٹوں میں پسرا ہوں کسالہ میری بیوی ہے اور ویرہ ایک آزاد خیال لڑکی مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے اس گھر میں کسی تیسری عورت کی گنجاش نہیں ہے غزالہ شک میں پڑ جائے گی کہ تم جانگیر سے لڑ کر میرے پاس کیوں آئی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو نہ میرا آنا پسند کرتے ہو اس کی آواز بجھ گئی میں تمہیں پسند کرتا ہوں بہت پسند کرتا ہوں میں نے جلدی سے کہا مگر مجھے اپنی اور تمہاری عزت عزیز ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ ویرہ اور غزالہ میں سے کوئی تمہیں تحکیر یا شک و شبے کی نظر سے دیکھے میں خود بھی جانتی ہوں کہ میری عزت ان کے دم سے ہے میری وضاحت پر سلمہ کے لہجے میں بشاشت آگی میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی مگر سبق دینے کے لیے اس وقت انہیں ان کی حال پر چھوڑ کر کہیں نکل جانا چاہتی ہوں بھول کر بھی ایسا نہ کرنا میں نے اسے ڈرایا بیوی کی محبت سے مایوز شور سے زیادہ خطرناک درندہ اور کوئی نہیں ہوتا تم اسے چاہو یا نہ چاہو مگر یہ یقین ضرور دلاتے رو کہ تم اسے دل و جان سے چاہتی ہو میں اپنا ہر جتن کر چکیوں مگر کامیابی نہیں ہوئی وہ اپنی داستانی علم بھول کر میری تجویز کے اسراروں رموز میں علج گئی تم نے آج تک میری چاہت کا جواب چاہت سے نہیں دیا مگر تم جانتے ہو کہ میں تمہیں ان سے ہزار گناہ زیادہ چاہتی ہوں اس دنیا میں میں تمہیں اپنا سب سے بڑا ہمدر سمجھتی ہوں تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں میں پوری طرح مطمئن تھا کہ جانگیر اپنی ایکسٹینشن کا پلگ نکال چکا ہوگا میں نے کہا میں تمہارے اس اعتراف کی قدر کرتا ہوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دونوں آپس میں لڑے بیٹھے ہو میرے بحض مزاج پرسی کے لیے فون کیا تھا اگر اس نے تمہیں مارا ہے تو تم خاموشی سے اسے شراب فرام کر دو وہ زبان سے کچھ کہے نہ کہے دل میں شرمندہ ہو کر رہ جائے گا تم کہو گے تو میں یہ بھی کر لوں گے مگر وہ شرمندہ ہونے والی مخلوق نہیں ہیں کل کا سورج تلو ہوگا تو وہ آج رات کی کہانی کو یہ اکثر بھول چکے ہوں گے وہ چھڑ چھڑے اور احسان فراموش مرت ہیں ایک تم ہو کھر وقت غزالہ کی کشنودی کا خیال رکھتے ہو